ہائے فرینڈز میں ہوں نقبہ شرف اسلام علیکم نمستے آج میں آپ لوگوں کو نئی چٹ پٹی ریسپی بتا رہی ہوں یہ سوابین سوابین یہ اور یہ انڈا اس سے میں آپ لوگوں کو سبزی بنا کر دکھاؤں گی اور بہت اچھی چٹ پٹی بلکل نئی ریسپی ایک دم یمی ہوگی اب اس کے لیے دیکھیں ہم نے اس سوابین کو یہ دیکھیں دودھ میں پھلا کے ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ہم نے چوڑ لیا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے یہ ہے اس کے بعد دیکھیں یہ انڈا ہے انڈا ہے یہ پیاز ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ حلدی ہے ہری مرچی ہے دھنیا کی پتی ہے یہ ریڈ مرچی یہ دھنیا پاوڈر ہے اب میں آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں اس کو ملاتے کیسے ہیں میں اس میں انڈا ڈال لہی ہوں توڑ کے سو آبین جو میں نے پھولا کے رکھی تھی اس میں میں انڈا ڈال لہی ہوں اب انڈا ڈالنے کے بعد اور بھی سب سماغری ڈالوں گی انڈا ڈال چکی ہوں اب میں اس میں ڈالتی ہوں ہری مرچی اب اس کے اندر ڈالتی ہوں میں تھوڑی سی دھنیا کٹی ہوئی اب اس کے بعد اس میں میں ڈالتی ہوں یہ تھوڑی کٹی ہوئی پیاز یہ اب میں ڈالتی ہوں اس کے اندر اجوائیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں زیرہ اس کے بعد اس میں ڈالتی ہوں میں نمک اب میں اس کو پھیٹوں گی یہ دیکھیں میں خوبہ اس کو اچھے سے پہلے میکس کروں یہ دیکھیں یہ ہو گیا میکس اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سٹا مہتر اب یہ دیکھیں آپ نے اس کو پہنچڑا رکھا پہنچڑانے کے بعد اس کے اندر آئیل ڈال دیا ہے آئیل ڈالنے کے بعد اس کو میں ہی سے پھٹوں گا اس کو دس سے پندرہ سیکنڈ پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو پھٹوں گی دیکھیں اب اس کو ہم نے پلٹ دیا پلٹ کے ہم اس کو پورا مکس کریں گے تب تک مکس کریں گے تب تک اچھے سے یہ پک نہ جائے اب دیکھیں یہ دیکھیں سو اپنے پھول گئی اچھے سے اب ساپ ہو جائے گی بلکل سے اس کو جو اچھے سے کر لیتے ہیں کرنے کے بعد اس پلیٹ میں نکالیں گے اس کو نکالیں گے آپ لوگ کو بتاتے ہیں اس میں اس کی گریری بنے گی گریری لگائیں گے پھر آپ لوگ کو لکھاتے ہیں یہ بلکل ساپ ہو گیا پانی زراسہ بھی نہیں ہے بلکل سوک گیا ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں لیکن میں اس کو پلیٹ میں نکالیں گے ایک دم ڈرائی ہے دم سے دیکھیں آئل ڈال لگی ہوں بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا کم سے کم دو چم میں ڈالوں گی اب اس کے اندر میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میرا آئل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر یہ ڈال چینی لاؤں اور بڑی الائچی پھر اس کے اندر میں زیرا اور یہ ڈالتی ہوں کالی میرچ یہ ڈال رہی ہوں جب ہی چٹکنے لگے جب ہی چٹکنے لگے تو اس کے اندر میں ڈالوں پیاز اب جب پیاز ہو جائے گا تو میں سب مسالہ اس میں ڈالوں گی اس کے اندر میں اس کے اندر میں جاتی ہے لائٹ براؤن زیادہ ڈارک براؤن نہیں تک اس کا تیسٹ نہ دکھے بہت یعنی اچھی سبزی ہوگی تیسٹی ہوگی آپ لوگ بنایئے اچھے سے کھائیئے اچھے سے کھائیئے آج کل موسن ٹھیک نہیں اسی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو بخار خانسی اور زکام آج کل چل رہا ہے اس لئے میرے فرین میرے فرینس آپ لوگ جو ہے تھوڑا مائنڈ مت کریے گا میری آواز کو لے کے اس لئے کہ یہ موسن کا ماملہ ہے اور آپ لوگ لائک بھی کریے گا سبسکرائب بھی کریے گا شیئر بھی کریے گا اور تھوڑا آگے دیکھتے رہیے اب دیکھیں اس کے اندر میں ڈالوں گی ادرک لہسون کا پیسٹ اس کو تھوڑا میں چلا آؤں گی تھوڑا سا چلا لوں گی اس کے بعد میں یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ ہلکہ سا بھونا گیا ہے ادرک لہسون کا پیسٹ اس کے اندر ڈالا تماتر حلدی بکی لال میرچی دھنیا پاودر یہ اتنا ڈالا میں نے اب جب میں اس کو اچھے سے پکا گے بھول ہوں گی اچھے سے ایک چمچ نمچ اگر آپ کو زیادہ چاہیے آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر کم چاہیے آپ کیوں پر ہے اب یہ پکے گا خوب اچھے سے پاسوٹ پک لیتا ہے جو میں ڈھککن لگاؤں گی دیکھیں مسالہ میرا بھونک تیار ہے دیکھیں اچھے سے یہ دیکھیں یہ گھنا گیا اب میں اس میں ڈالتی ہوں یہ جو میں نے سوہا اینڈلے کا بنایا ہے اس کے اندر اب میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں آدم سلو کر دیں گے اب اس کے اندر ملاتے ہیں اب میں اس کو اچھے سے ملا لوں گی دیکھیں مل چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ پانی کے بعد میں چلا کے اس کو پھر میں پانچ دو تین مینٹ جو ہے اس کو میں پکاؤں گی دیکھیں میری سبزی فائنلی تیار ہو چکی ہے بن کے اب میں اس کی پلیٹنگ کرتی ہوں دیکھیں تیار ہو چکی اب اس کو میں ڈالوں دنیا کی پتی سے کاروش کروں اب یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ جو سوابین ہے یہ دیکھیں کتنی سافٹ ہو گئی بہت اچھی ہے آپ لوگ خوب اچھے سے کھائیے خوش رہیے اچھے سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور خوب کھائیے انجوائے کے لئے تمہیں یمی سبزی ہے ٹیسٹی فلاور کے ساتھ فلاور کے ساتھ ملے رہے بائے